ہلو دوستو ہاور یو کیسے آپ سب لوگ آج ہم پھر سے گولڈن آئی سٹوڈیو اور گولڈن آئی سٹوڈیو میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ رفیق صاحب ہیں رفیق صاحب بہت اچھے سنگر ہیں اور جس سنگر کو یہ فولو کرتے ہیں تمام دنیا اس سنگر کو فولو کرتے ہیں ہیں یعنی کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو یہ فولو کرتے ہیں ان کی طرح بہت کافی حد تک گاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان کے جیسا تو نہیں اور وہ تو استادوں کے استاد ہیں نصرت فتح علی خان صاحب اللہ ان کو جنرل تنصیب پتہ کرنے اور کوشش کرتے ہیں تو فولی تھوڑا بہت آپ ان کی طرح گا سکے ان کی طرح بن سکے کوشش کر رہے ہیں تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رفیق شاہ صاحب یہ ممبائی میں ابھی کام کر رہے ہیں ان کے بہت سارے گانے ریلیز ہو چک بھی ہو چکے ہیں کلکتہ میں بھی ممبائی میں بھی اور ایک گانا ان کا کسی اور کمپنی کے ساتھ آ رہا ہے جی میوزک پہ ان کا وہ گانا آ رہا ہے روز نولیش فلم سے آہ تو وہ کام چل رہا ہے اس پہ اور ہم ایک گانا کا ان کا ابھی زلد دو سے تین دن میں ریلیز کریں گے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو دعا رہی تو تو میں اب آپ کے ساتھ گوشتو کرنے جا رہا ہوں مسٹر رفیق صاحب رفیق صاحب آپ کا ہمارے چینل ہمارے سٹوڈیو گولڈن اے پرو چینل ہمارا ہے اور گولڈن اے سٹوڈیو اور ہمارا یہ گولڈن سٹوڈیو ہمارا ہے جس میں ہم آپ کھڑے ہیں تو اب یہ بتائیے آپ ہم نے آپ کا گانا ایک ریکوڈ کیا ہے تو جتنا چاہے کر لے ستا ہم نے ٹائٹل بھی سوچ لیا ہے ابھی بتائیے ہمارے کام میں ہمارا کام آپ کے ساتھ ملا ہم لوگ آپ کے ساتھ کیا ٹریٹ ہو رہا ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کام کر کر رفیق صاحب آپ بتائیے آپ ملے رفیق جی میں سب سے پہلے تو آپ سبھی سمائن سے کس بات کیلئے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج جو ہمارا جو گانا ریلیز ہوا ہے واقعے میں بڑے ہی زبردست رائٹنگ سوارک ہے کمپوزیشن ہے اور بڑے ہی اچھے سے انہوں نے مطلب کہ ٹریٹ کیا گانے کو مجھ سے گواہ لیا گانا جبکہ یہ گانا میں نے بڑی مشکل سے مطلب مشکل ہو رہا تھا گانا ہی رہا تھا میں مطلب ہی کہتے ہیں کہ کچھ چیز ہوتی ہے میں نے نہیں گانا ہے بڑے ان کے دنماغ میں وہ چلی رہی تھی کہ مجھے گواہ نہیں ہے گواہ نہیں مجھے ایک ہفتہ یہاں پر آئے ہوئے ہوا ہے بہت سارے سوگ بیسے ریکارڈ ہو چکے بڑے یہ کہ تھی کہ سٹارٹ میں یہ سوگوں سے کہا تھے کہ آپ کو رفیق گانا ہے میں نے آئے نوٹ بھائی یہ سوگ مجھے نہیں گانا ہے میں نے اس کو ڈیلے کر دیا تھا بڑت رائیٹ میں لازٹ میں یہ ہوا ہے کہ جب ہمارا ہمارا آیا تو انہوں نے جسٹ کہا کہ یہ سوگ آپ کو کرنا ہی ہے میں نے بھولا بھائی کہ آپ جب کہتے ہیں لازٹ میں چلو بھی کر لیتے ہیں تو ماشاء اللہ سے یقین کریں دوستو کہ وہ سوگ بھائی کی محنت سے بہت اچھے سے ریکارڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے مطلب کہ میں نے بھی کوشش کیا اس میں کچھ گانے کی اچھے سے کرنے کی تو یہ نکل کے کہ آؤٹپٹ بہت اچھا آیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گا اور انشاء اللہ کہ آپ بھی اس کو اچھے سے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بہت اپنی محبتوں سے نواز ہے آپ کا چھوٹا سا ادنا سنگھا رفیق شاہ اور محمد بھائی کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے لئے کیونہوں نے مجھے جو کافی دنوں سے ویسے تو مجھے بلا رہے تھا سمتنگ ان کا تعلق جو میرا سمتنگ ہے تو یار سے ہوگا سمتنگ دو سال سے ہم لوگ دو سال سے ہاں کونٹیکٹ آ مجھے ان کا نمبر جناب خورشد رسیلوی صاحب نے دیا تھا مجھے محمد بھائی جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے مطلب آرٹس کو اپنے ایک مکام دیتے ہیں تو بس اسی امید پر ویسے تو ماشاءاللہ سے بہت سارے سانس میرے ہاتھ چکے ہیں بڑھ مگر محبت ہیں ان کی جو انہوں نے مجھے کافی دنوں سے آج ملاقات پوری ہوئی ہے سمتنگ اور بہت اچھے سے ٹیٹ کیا اور بہت اچھے سے بہت میں کہوں گا سب سے اسپیشلی ایک بہت اچھے انسان ہے وہ سارے آرٹس کی بات اللہ کے ہو گئی ہے مگر جو انسان ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اللہ نے ان کو بہت اچھی صلاحیت دیا ہے بہت نواز ہے ماشاءاللہ انہوں نے دارہل سے نواز ہے ہر چیز سے نواز ہے اور اسی طریقے سے ہم چھوٹے موٹے آرٹس کو اپنے ایک پلیٹ فارم دلاتے ہیں اللہ اسی طریقے سے ان کو اس کا فضل عطا کریں اور میں بس لاس میں یہ کہو گا کہ گولڈن آئٹ روک جو چینل ہے گولڈن آئٹ روک کمپنی جو چینل ہے اسے خوب خوب ترقی دے اللہ پاک بس یہ کہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں میں جتنی چاہے محبت سے شیئر کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا جو میری عباد آپ نے سنی ہے گولڈن بھائی سے بات کریں تو حضرت میں ابھی آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ گانا ہمارا ابھی دو سے تین دن میں ابھی ہم نے رفیق بھائی کا ویڈیو شوٹ کیا ہے تو ابھی ہم ایڈٹ کریں گے اور کچھ اور ایڈٹ شوٹ کرنے کے لیے ہم ابھی نکل رہے ہیں جی تو اس سے آپ رفیق بھائی صاحب کو اور رفیق بھائی کو بہت اچھے سے آپ پیار دینا اس گانے کے لیے تو جتنے چاہے کر لے ستم یہ ہمارا ٹائٹل ہے دو سے تین دن میں ابھی ریلیز ہو جائے گا فرس ٹائم ہم ان کا یہ گانا ریلیز کر رہے ہیں اور جنہوں نے مجھے رفیق بھائی سے ملایا تھا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں وہ ہیں جناب خرشید رسولی صاحب بہت مشہور رائٹر ہندوستان کے اور اللہ ان کو خوب نواز ہے اور خوب محبت ہے انہیں ملے اور یہ جو گانا ہمارا تو چاہے جتنے کر لیشتا ہوں یہ جناب مشہور معروف رائٹر ہیں اور بزرگ رائٹر ہیں ہندوستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں سارے جتنے آرٹسٹ ہیں یہاں پر جتنے بھی قوال ہیں ان سب کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور ان کا نام ہے جناب امین بادشا صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اللہ کے لیے ان کے لیے بھی دعا کریں ان کی عمر دراز ہو بہت ذہین ہے بہت لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں ملت بھائی ایک بات ہے جی یہ جناب امین بادشا صاحب کی بات آپ نے جب چھڑی ہے تو میں کوئی بات یاد آئی پچھلے دنوں میں اپنے گھر پہ تھا تو ہمارے یہاں سے گاڑی گزرتی ہے وہاں سے کچھ ایک کوالی بجری تھی نانا مدینہ ہم سے چھوٹ گیا جی جی وہ یقین کرے دوستو وہ دل کے اس قدر مطلب وہ کلام جو لکھا ہے اور گائے بھی ماشاء اللہ تہیر صاحب نے بہت اچھا ہے اس کو تو وہ دل میں اس قدر کی مطلب گھر کر گیا تھا کلام کے نانا مدینہ ہم سے چھوٹ گیا وہ فیلنگ سے وہ کریٹنگ ہے وہ شاعری ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لکھا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج رب تعالیٰ نے دیکھے قسمت دیکھیں میری کہ ان یہ کلام میں نے آج گایا ہے اس رائٹر کو میں بڑا میں بڑا شکر گزار ہو محمود بھائی کا پلز آمین صاحب کا جو نے بہت اچھا رائٹنگز پر کیا ہے اور میں نے اس کلام کو گایا ہے ماشاء اللہ میرے لئے تو بڑی 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 خوشی کی بات ہے دوستو آج آپ جب ان کو اپنی محبت سے نوازیں جو ان کا خانہ آئے گا رفیق بھائی کا تو جتنے چاہے کر لیں ستم بہت بہت دعاوں سے نوازیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں میرا ویڈیو ہے جس پہ ہم یہ ویڈیو ڈالیں گے محمود خان ویڈیو اس کو آپ سسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل گولڈن آئی ٹرو اور گولڈن آئی سٹوڈیو کو بھی سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور یہ ویڈیو زیادہ زیادہ فوروڈ کریں آگے دوستوں میں اور آپ ایسے ہی طریقے سے ہم جیسے رفیق بھائی آئے ہیں اور بھی جتنے سنگر آتے ہیں ہمارے پر ساتھ یا جو بھی رائٹر ہوتے ہیں تو ہم سب ہی سنگروں کے لیے most welcome کرتے ہیں جو اچھے سنگر ہوں گے جن کو ہم دوا سکتے ہیں بھائی ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ہم بہت چھوٹے سے ہوں میں آپ سب کی دعاوں سے اتنی محبت جناب پیار ملتا ہے تو آپ سب کی دعایں چاہیے آپ سب کا ساتھ چاہیے تو تینکیو ویری مچ اور نانا مدینہ کا جو مجھے یاد آگیا پھر سے جو چھوٹ گیا نانا مدینہ چھوٹ گیا جناب امین بادشاہب نے لکھا اور اس گانے کو لکھے ہوئے بھی دس سے بارہ سال ہوئے تھے دس سے بارہ سال پہلے میں نے یہ ریکورڈ کیا کرایا تھا کسی اور سنگر نے گایا تھا بعد میں تاہر ساب سے گوایا تھا مجھے رہے تھے ریلئیز کیا اپس پر سے چار سال پہلے جب میں نے ریلیز کیا تو اس کی مقبولیت آپ سب لوگوں نے پیار کیا اس کا ویڈیو میں نے خود کیا ہے وہاں اس کا ویڈیو نانا مدینہ چھوٹ گیا میں نے خود کیا ہے اور اس کے لئے میں میں سوری بولتا ہوں لگوں کیونکہ میں اسٹوڈیو میں جیسے ہم لوگ اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں ہم لوگ اسٹوڈیو میں کر رہے تھے اور ہی سی جا کر شوٹ کر لیا تھا تو جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی بھی کہا بھی آپ نے ٹوپی نہیں بہنی آپ نے یہ نہیں کیا تو سان اس کے لیے میں سوری بہت ہوں سب کو کیونکہ وہ اسٹوڈیو میں ہوتا ہے اسٹوڈیو میں سب سیٹ اپ گیٹ اپ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ شوٹ ہو گیا تھا ہم سہیں تو آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ تینکیو آداب سرسیہ گال نمستے سب لوگ دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم سب کو اور ایک بار پھر رفیق بھائی 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 تینکو سو مچ با بائک کریں سسکرائب کریں شکریر کریں اور خاص طور سے یاد رکھیں گا میرا گانا جیسے یاد ہے محبتیں لٹائیے خوب لٹائیے خوب لٹائیے خوب لٹائیے thank you so much thank you